اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم پشاور ہائی کورڈ کا نارکاٹک سے ریلیٹڈ ایک اہم فیصلہ جس میں سیکشن ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ آف کے پی سی این ایسے دوہزارونیس ساتھ میں ڈویلنگ ہاؤس کو بھی ڈسکس کیا گیا اسی کے ساتھ الیون سی اور الیون بی میں کنوکشن سے ریلیٹڈ بھی اس میں اہم نکات کو ڈسکس کیا گیا اور سزاؤں سے ریلیٹڈ بھی اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے دو کلکس مجھے درکار ہوں گے ایک لائک کا اور دوسرہ سبسکرائب کا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کی سائٹیشن اور اس کا ٹائٹل اپنے ساتھ نوٹ کر لیں یہ ہے کریمنل اپیل نمبر گیارہ تیس آف دوہزار بائیس جس میں ڈیٹ آف ڈیسیزن جو ہے وہ ستائیس دو دوہزار تیس ہے کیس کا ٹائٹل ہے حسین شاہ وغیرہ بنام سرکار اور اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں اگر کسی نے ججمنٹ ریڈ آؤٹ کرنی ہو تو وہاں سے ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہیں کہ تینوں ملزمان حسین شاہ آریف اللہ اور حکیم خان ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور حسین شاہ سے گیرہ سو گرام آئیس علیون سی کے تحت اور نائنڈی کے تحت اس سے تیرہ سو گرام ہیروین برامر کرتی ہے اسی طرح اس کے ساتھ جو دوسرا ملزم ہے آریف اللہ اس سے کزار پچاس گرام آئیس برامر ہوتی ہے اسی طرح حکیم خان ملزم جو ہے اس سے ایک سو پچاس گرام آئیس اور اس کے ساتھ ایک پسٹل برامر ہوتا ہے عدالت سیشن جج جو ہے خیبر وہ تینوں ملزمان کو سزا دیتی ہے حسین شاہ کو علیون سی کے تحت چودہ سال اور اس کے ساتھ سات لاکھ روپے جرمانہ اور اس طرح نائنڈی کے تحت اس کو چار سال اور جرمانہ کرتی ہے اسی طرح علیون سی کے تحت آریف اللہ کو بھی چودہ سال اور حکیم خان کو علیون بی کے تحت دس سال اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے جرمانے کے ایوز تینوں ملزمان کو چھے چھے مئینے مزید قید کی سزا بھی دی جاتی ہے عدالت نے فسٹہ فال اس ججمنٹ میں ڈویلنگ ہاؤس کو ڈسکس کیا کہ ڈویلنگ ہاؤس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس یہ نسے میں نہیں ہے لیکن دیگر کیسز اور انگریش لا کے حوالے سے ڈویلنگ ہاؤس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ آپ ڈیٹیل سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اس کیس پہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گواہان کی جو گواہی ہے اس میں ڈرابیکس ہیں اس پہ ڈیفیکٹس ہیں کنٹرڈکشنز ہیں اس میں ڈاوٹس ہیں اس میں اور فوکس سنگ جو سیکشن انہوں نے رکھے ہیں وہ سیکشن ٹویٹی ایٹ اور ٹویٹی سیون آف کے پی سی این ایس اے دوہزار اونس رکا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی سرچ ورانٹ نہیں لیا ایک سو تین کی کمپلائنس نہیں کی لیکن عدالت نے ان کی جو پلی ہے وہ مسترد کی اور اس کے ساتھ سیکشن ٹویٹی اور ٹویٹی ون جو ہے سی این ایس اے نائنٹین نائنٹی سیون کو مشابہ دی اور اسی کے ساتھ عدالت نے زفر بنام سرکار جو کیس ہے دوہزار اٹھ اسی ام آر بارہ چوون اس کو بھی ڈسکس کیا کہ ایک سو تین کی کمپلائنس اور سرچ ورانٹ سے ریلیٹڈ جو کمپلائنس ہے یا انسٹریکشنز ہیں یہ ڈائریکٹری ان نیچر ہے یہ منڈیٹری نہیں ہے اگر کسی وجوہات کی بنیاد پر پولیس ان ڈائریکشن کو فالو نہیں کر پاتی تو اس کی بنیاد پر جو پولیس کی کاروائی ہے اس کو نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا عدالت نے ان تینوں مزیمان کے جو کنوکشن ہے ان کو منڈین رکھا لیکن ان میں کچھ کمی کی کمیہ یہ تھی کہ چودہ سال کی جو دونوں سزائیں تھی ان کو کم کرتے ہوئے عدالت نے دونوں کو دس سال جو ہے وہ سزا کیا اور تیسرا ملزم جو تھا حکیم خان جو اس کی پنشمنٹ جو تھی الیون بی میں فعل کر دی تھی اس کو الیون اے کے بارڈر لائن ڈیکلیئر کیا اور اس میں کمی کرتے ہوئے دس سال سے اس کو تین سال پر لے آئے اور ساتھ میں جو ان کی جرمانے کی سزا تھی کہ جرمانے کے عوض انہوں نے چھ مہینے مزید گزارنے تھے ان میں بھی کمی کرتے ہوئے ایک مہینہ اس کو کر دیا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت جو ہے وہ کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے سزاؤں میں کمی یا ان کی جرمانے میں کمی کر سکتی ہے